اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو یہ ہم جنگ بدر کی میدان کے طرف جا رہے ہیں یہ مدینہ منورہ سے تقریباً دو گھنٹے کے راز فاصلے پہ ہے یہ جنگ بدر کا میدان مسلمانوں کا کہتے ہیں اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی اس میں تقریباً سولہ چودہ شہدہ اکرام ہوئے لیکن فتح اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی اور اس میں بہت کم مسلمان تھے اور یہ وہ محضی اور یہاں پہ چودہ شہدہ اکرام کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں حضرات جو شہدہ گزرے ہیں ان زبوں کے نام یہاں پہ ہیں الحمدللہ اس جنگ میں کافی کم تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح و نسرت عطا فرمائی تھی الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہزاروں ہزار لاکھوں شکر احسان ہے کہ مسلمانوں کو کامیاب بھی نسرت عطا فرمایا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کا میدان کا وہ حصہ ہے جہاں پہ جنگ شروع ہوئی تھی اور اس سے باؤنڈری کے اندر اور بھی کئی شہدہ اکرام اور کفار مکہ ہیں اس کے اندر کافی یہاں بطار لگے ہوئے ہیں لوگ اس سے اندر نہیں دیکھ سکتا ہے کافی مشکلوں کے باوجود لوگ اگر چاہے تو دیکھ سکتا ہے اس کے بعد آگے میں آپ کو جو پہاڑ نظر آئے گا یہ ابھی ہم اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی اور دعا فرمایا تھا کیا ہے اللہ ہم بہت کم تعداد میں مسلمان ہیں اسلام قبول فرمایا ہیں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو فتح دیجئے گا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے دعا کو قبول فرمائی اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے تقریباً پانسو فرشتے نازل فرمائی اور یہ جنگ بدر کے میدان میں جس کے وجہ سے اسلام کو کامیابی ملی اور یہ مسجد کا دیکھ سکتے ہیں کہ اندرونی حصہ ہے جو ابھی کافی خوبصورت بنا دیا گیا ہے اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوگا لیکن ابھی یہاں پہ دو رکات نماز پڑھی جاتی ہے جو بھی ظاہرین یہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں دو رکات نماز ادا کرتے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ مسجد جنگ بدر کے میدان میں ہی موجود ہے ابھی بھی واقع ہے الحمدللہ کافی خوبصورت اور بڑی مسجد ہے آپ دیکھیں کہ یہ اس میدان کے اس طرف جو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ جبل ملائک ہے اس پہاڑ کا نام جبل ملائک ہے اسی پہاڑ پہ فرشتے نازل ہوئے تھے آج بھی اس پہاڑ پہ آج بھی اس پہاڑ پہ گھوڑے کے ٹاپو کے نشان موجود ہیں اور یہ جنگ بدر کا میدان ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ کیسے ہو گیا اس زمانے میں یہاں پہ کافی ریتیلہ جگہ ہوا کرتا تھا ابھی تو ہرے بھرے بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ جو باؤنڈری نظر آیا ابھی ابھی اس میں اور بھی کئی شہدہ اکرام ہیں اور اسی میں ابو جہل جس کو مارا گیا تھا اس میدان میں مار دیا گیا تھا جسے ابو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے مارا تھا پتل فرمایا تھا ان کا بھی اسی جگہ پہ اسی زمین پہ وہ بھی ہیں اور یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب گھر مٹی کے گھر جو بنے ہوئے ہیں اس زمانے کے دھانچے ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں ترکی شاشق کے ٹائم کا بھی ہے یہیں پہ آگے میں کہیں وہ کواں ہے جس میں ابو جہل کو ڈالا گیا تھا مار کر آج بھی ظاہرین وہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور ابو جہل کو ایک دو ایٹے چلا کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جبل ملائک ہے جس کے بارے میں ابھی ابھی میں نے بتایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ گھوڑے کے ٹاپو کے نشان ہے یہی پہاڑ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور دیکھنے میں دور سے تو یہ پہاڑ کافی ریتیلہ ہے بالو بالو دکھ رہا ہے لیکن کافی ریتیلہ ہے کافی سخت چٹان ہے اس پہاڑ کے اسی پہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے الحمدللہ یہ احد کا پہاڑ ناظرین جنتی پہاڑ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ پہاڑ بھی جنت میں جائے گا قیامت کے دن الحمدللہ اللہ رب العزت ہے مسلمان کو اس پہاڑ کی اور مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے آمین اب ہم پہنچ گئے ہیں جنگ بدل کے بعد جنگ احد کی پہاڑ کے پاس یہاں اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اور ان کی قبر مبارک اسی میدان میں ہے وہ ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے جو اینٹوں سے گھرا ہوا کیاری بنا ہوا ہے اسی کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مرد بن ہے سبسکرائب ضرور کریں اور اس زیارت مدینہ شریف کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سبسکرائب موسیقی ویر الروحہ یہ ایک کواں کا نام ہے یہ وہ کواں ہے جس میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن ڈالا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کواں کا پانی بہت کھارا تھا اور اس زمانے میں کہیں اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسی کواں کا پانی پیا کرتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور وہاں کا پانی بہت کھارا ہے اس کواں کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن اس کواں کے پانی میں ڈالا جس وجہ سے اس کواں کا پانی کافی میٹھا ہو گئے اور اس پانی میں کافی شفا ہے الحمدللہ اس کواں کا پانی کافی پیغمبران دین نے بھی پیا صحابہ اکرام نے بھی پیا اور اوہت جنگ بدر کے میدان سے جب لوٹ رہے تھے صحابہ اکرام اور تمام لوگ تو یہیں پہ ٹھہر کر اس پانی کو نوش فرمایا وضو بنائی ہاتھ مدھو دھویا اور اپنے ساتھ مسکیزہ وغیرہ میں بھر کر اپنے ساتھ لے گئے کہا جاتا ہے کہ یہ بیر روحہ جو عربی میں بیر کا مطلب کواں ہوتا ہے عربی زبان میں تو کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی صحابہ ادھر سے گزرتے تو یہاں کا پانی ضرور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹھہر کر وضو بناتے اور پیتے تھے اور یہ کواں آپ کا مدینہ سے بدر کی میدان جاتے وقت راستے میں پڑتا ہے یعنی مدینہ شریف سے بدر جنگ بدر کے میدان کے بیچ میں یہ کواں ہے اور جو کوئی بھی جو کوئی بھی ظاہرین مہا زیارت کو جاتے ہیں جنگ بدر کی میدان میں تو پہلے اس کواں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کافی تعداد میں یہ پانی لوگ بھر کر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں الحمدللہ اور یہ دوسرا جو کواں ہے اس کے بارے میں تو کوئی تاریخ نہیں معلوم ہوئی ہے بس اتنا معلومات حاصل ہوئی ہے کہ اس کواں کا پانی صحابہ اکرام نوش کرمایا کرتے تھے اور یہاں پہ ایک کوئی صحابہ کا مزار شریف بھی ہے الحمدللہ حمدللہ 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 ابھی ہم وہ آئی اس مقام پہ آئے ہیں اس جگہ کا نام وادی جین ہے یہاں پر اکثر ظاہرین جب بھی مدینہ شریف کی زیارت کیلئے جاتے ہیں تو یہاں جرور جاتے ہیں ہم لوگ بھی یہاں پہ گئے ہیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں پہ گاڑی بند ہونے کے باوری وجود پیچھے کے طرف گاڑی چلنے لگتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گاڑی آٹومیٹی خود ہی چل رہی ہے ایک مخصوص جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی نیوٹرل پر رکھیں یا پھر گاڑی بند بھی کر دے تو بھی آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہو کر پھر اسپیٹ پکڑ لیتی ہے الحمدللہ اللہ کا خدرت الحمدللہ اور یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب زمین میں پانی گرائیں گے تو اونچائی سے نیچے کی طرف پانی اگر ڈالیں گے زمین میں تو پانی نیچے کے بجائے اوپر کی طرف جاتی ہے یہ دو چیزیں یہاں پہ اکثر دو باتیں یہاں پر مشہور ہیں کہ گاڑی پیچھے کی طرف آہستہ آہستہ ہو کر اسپیٹ پکڑ لیتی ہے خود بخود آٹومیٹی چاہے گاڑی میں کوئی انسان بیٹھا ہو نہ بیٹھا ہو کسی بھی حالت میں اور پانی اونچائی کے طرف چڑھنے لگتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ اس بات کو تصدیق کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں نے بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس جگہ پہ ہم لوگوں نے بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے